پھر اس پر ریزرٹ اچھا آیا تو ایز ای گفت مجھے فون مل سکتا ہے اور اول فاشن بھی نئی ماما میں تو بس کہہ رہی تھی میں نے بس آپ سے ایک سوال پوچھا تھا تو دوستو ڈراما سریمائری کے نیکس افزوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب جمشید بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے وہ بڑی غصے سے اب بڑی پی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے میری بہن کے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے اسے سمجھا دو کہ وہ صحیح سلامت میری بہن کو گھر واپس لے جائے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ رہیلہ کو اس گھر میں لاکر عیشہ کی سوطن بنا دے گا ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا میں یہ بات بلکل برداشت نہیں کروں گا وہ کبھی بھی رہیلہ کو اس گھر میں نہیں لے گا یہ بات سون کر بڑی بھی کہتی ہے کہ بیٹے یہ تم کیا کرے ہو بھلا حبیب ایسا کیسے کر سکتا ہے جمشید کہتا ہے کہ اس نے میری بہن کو دھکے دے کر بہر نکال دیا ہے اور اس نے یہ بہت ہی غلط کیا ہے اگر اس نے عیشہ سے معافی نہ مانگی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور اب عیشہ کو اسے ڈووس دینی ہوگی بڑی بھی کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسی بات مت کرو میں جا کر حبیب سے بات کرتی ہوں وہ میری بات مان لے گا جمشید کہتا ہے کہ تم اسے سمجھا دو نہیں تو میری بہن اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گی آنوال اپسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب رہیلہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے انسپیکٹر صاحب پھر جب اس کے پاس آتا ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے جہاں سے چلے جاؤ ابھی حبیب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اس لئے بہتر ہے کہ تم جہاں سے چلے جاؤ تمہیں جتنے پیسے بھی چاہیے میں تمہیں دے چکی ہوں اس لئے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس پر انسپیکٹر صاحب کہتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے اگر تم مجھے پیسے نہیں دوگی تو ایسا تو نہیں چلے گا تمہیں تم مجھے پیسے دینے ہی ہوگے نہیں تو میں تمہارا سارا راز جا کر حبیب کو بتا دوں گا یہ بات سون کر اب بہت زیادہ جہاں پر پریشان ہو جاتی ہے رہیلہ رہیلہ کو سببینیت کیا خیرو کرے تو کیا کرے اب وہ انسپیکٹر صاحب کے جنگل میں بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے